اس ویڈیو میں ہم سٹاڈی کریں گے گوڈ بائی مسٹر چپس سے مطالق امپورٹنٹ کویسٹنز اور تینز یعنی یہ نوول گوڈ بائی مسٹر چپس سے مطالق کچھ اہم سوالات اور کچھ مرکزی خیالات کو اس ویڈیو میں ڈسکاس کیا جائے گا تو سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں اس ایک اہم سوال کو تو اس سوال میں ذکر کیا گیا ہے جس بات سے وہ مشہور تھے یعنی ان کی مزاہ کی حص جیسے کہ ہر وقت ان سے یہ امید رکھی جاتی تھی کہ وہ ہر سوال کا جو جواب ہے وہ مزاہی انداز میں دیں گے تو لہٰذا اس سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی طبیعت کا جو مزاہیہ پہلو تھا اس سے مطالق کومنٹ کریں یا ذکر کریں تو یہ جو پہلو ہے ہیومر کا مسٹر چپس کی شخصیت کے اندر یہ خاصہ اہم ہے اس نوول کے اندر یوں تو اس کا ذکر مسٹر چپس کے کیارٹ سر سے مطالق جب کوئی سوال آتا ہے یعنی شخصی خاکہ ان کا جب دکھنے کے لئے کہا جائے تو اس میں بھی اس کو شامل کیا جا سکتا ہے اور اس پر اکثر الگ سے بھی سوال آیا کرتا ہے تو لہٰذا اس کو تفصیل سے دیکھنا ضروری ہے تو اس قسم کی سوال کے جواب کو مکمل کرنے کے لئے ان پوائنٹ سے مدد دی جا سکتی ہے جیسے کہ ہی یوزڈ ہیومر ان ہیس ٹیچنگ کریئر یعنی مسٹر چپس جو ہیں وہ اپنے تعلیمی کریئر کے دوران اپنی مزاہ کی یہ جو حص ہے اس کا استعمال کیا کرتے تھے یعنی کلاسز کے اندر پڑھانے کی دوران اپنے لیکچرز میں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ وہ بڑے مزاہیہ انداز میں سوالات کے جوابات وغیرہ دیا کرتے تھے جس سے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی اس سبق میں دلچسپی بڑھ جاتی تھی اور اس کے علاوہ ان کی جو مزاہ کی حص ہے اس میں مزید اور بہتری طبائی after his marriage his sense of humor bloom یعنی جب ان کی شادی ہوئی کیترین کے ساتھ تو ان کا یہ جو مزاہ کی حص ہے یہ مزید بہتر ہوتی چلے گئی under the effect of his wife's pleasant personality اور چونکہ ان کی جو بیوی تھی اس کی شخصیت جو ہے اس طرح سے تھی کہ وہ خاصی شوخ مزاج تھی اور ان کی احساس جب وہ ہوا کرتے تھے تو اس وقت وہ خوب کھل کے گپ شپ لگاتے تھے ہنسی مزاہ پر غیرہ کیا کرتے تھے تو ان کے مزاج میں یہ جو خاصی خوشکن سی تبدیلی آئی اس کی وجہ سے it made him popular among the students اور وہ اپنے جو students تھے ان میں مزید پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے and whatever he said people laughed وہ جو کچھ بھی کہا کرتے لوگ اس پر ہنسنا شروع کر دیتے it earned the repetition of a great gesture for mr. chips یعنی mr. chips جو ہیں اپنی اس عادت کی وجہ سے خاصے مشہور ہو گئے ایک مزاہیہ شخص کی طرح سے اور in a meeting talking across a table people expected jokes from him یعنی چاہے وہ کسی meeting میں ہوتے یا کسی کے ساتھ بیٹھ کر باتیت کر رہے ہوتے لوگ ہمیشہ ان سے یہی امید رکھتے تھے کہ وہ مزاہیہ انداز میں ہی ان سے بات کریں اور اور mr. chips جو ہیں وہ دراصل یہ جو ان کی عادت تھی مزاہ وغیرہ کرنے کی اس کا استعمال کیوں کیا کرتے تھے he used humor to amuse and entertain people also to educate them یعنی وہ ایسا اس لئے کرتے تھے تاکہ لوگوں کو خوش کر سکیں لیکن اس کے علاوہ ان کے جو لطیفے وغیرہ ہوتے تھے ان میں کوئی نہ کوئی سبق بھی ہوتا تھا تو اس طرح سے وہ مزاق مزاق میں اپنے students وغیرہ کی اس طرح سے وہ تصحیح کیا کرتے تھے یا انہیں ٹوکہ کرتے تھے یا پھر ایک اچھے انداز میں انہیں ایک طرح سے وہ سبق دیا کرتے تھے he used to share mnemonics and puns to entertain students and to leave lasting impact mnemonics سے مراد ہے شعر و شاعری کے انداز میں یا کوئی ایک ایسے طرزیں گفتگو ہوتا ہے جس کی مدد سے چیزوں کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے جیسے کہ اس میں کوئی rhythm وغیرہ ہوتا ہے تو اس انداز میں وہ اکثر اپنے students کو کوئی جملے وغیرہ سنایا کرتے تھے اور puns سے بھی مراد ہے اس طرح سے کہ کچھ ایسے الفاظ جن کے دو یا دو سے زیادہ مطلب ہوں تو ان کو ملاج علا کر اس طرح کے مصرے وغیرہ بنا کر students سے بات کرتے تھے تاکہ وہ ان کی مدد سے اپنے سبق کو آسانی سے یاد رکھ سکیں اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ students جو ہیں وہ ایک اچھے محول میں ہسی مزاق میں کام کی بات بھی سیکھ لیں تو اس طرح سے ان کی جو بات ہے اس کا اثر دیر تک بچوں پر قائم رہتا تھا اور اس کو آسانی سے یاد کر لیتے تھے لیکن اب یہاں اہم بات نوٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس قسم کے سوالوں کے جب جوابات دکھے جائیں تو ان میں اس طرح سے انٹرو وغیرہ دینے کے بعد اس کے ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ مثالیں اسی نوول سے لے کر اپنی بات کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے یعنی کوئی نہ کوئی مثال دے کر اپنی بات کو واضح کرنا ہوتا ہے تو لہٰذا اس سوال کے جواب کو مکمل کرنے کے لئے اب ہم مختلف قسم کی اگزامپلز کو دیکھیں گے جو اس نوول سے لگی ہیں اگزامپلز آف ہیومر لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اس طرح سے کوئی ٹائٹل وغیرہ دیں پہلے یعنی اگزامپلز آف ہیومر اور پھر اس کے بعد بتائیں ڈریکٹ آپ پیرگراف کلاس سٹارٹی ٹو لاف یعنی مسٹر چپس جو ہیں انہوں نے کولی کا جو پوتا تھا اسے اس انداز میں گفتگی کی کہ جو پوری کلاس تھی وہ ہسنے لگی تو اب یہاں پر ایک قوٹیشن لی گئی ہے نوول سے جس میں مسٹر چپس کے الفاظ لکھے گئے ہیں جس میں وہ کولی سے مخاطبے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کولی you are a splendid example of inherited traditions but I do believe my dear کولی that you are the biggest of the fool of the lot کولی جو ہے در اصلا جب مسٹر چپس سب سے پہلی مرتبہ اس کول میں یعنی کہ ٹیچر کی حیثیت سے پڑھانے کے لئے گئے اور کلاس روم کے اندر داخل ہوئے تو کولی نامی ایک جو سٹوڈن تھا اس نے اپنے جو ڈیسک ہے اس دھکن کو زور سے پٹھا تھا جس پر اسے ہنڈرڈ لائنز انہوں نے لکھنے کے لئے دی تھی سزا کے طور پر اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کو بھی انہوں نے پڑھا تھا یعنی وہ بھی ان کا سٹوڈن رہ چکا تھا اور اب باری تھی اس کے پوتے کی تو چونکہ پوتے کے اندر بھی خاصلتیں موجود تھی جو اس کے دادا میں تھیں تو وہ ایک طرح سے اس پر تنز کر رہے تھے کہ تم اپنی خاندانی روایات ہیں ان کی ایک بھرپور مثال ہو بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ تم ان باقی سب میں سے بڑھ کر بے وقوف ہو اسی طرح سے ایک اور ایک دیکھی جا سکتی ہے یعنی جس دوران پہلی جنگ عظیم ہو رہی تھی تو میسر چپس نے اپنے لیسن کے دوران سٹوڈن کو ہنسانے کیلئے ایک لطیفہ گھڑا اور وہ لطیفہ تھا سائنس ٹیچرز کے مطالق اور ان الفاظ میں انہوں نے اپنی بات کو کہا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیچ مارکز کے اندر نوول سے لے گئی ہے تو اس قسم کی قوٹیشن کو اگر آپ اپنے سوال کے جواب میں شامل کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری مکمل کو ٹیشن لکھیں جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے شروع کے چند الفاظ لکھے ہیں اس کے بعد اس طرح سے یہ ڈاٹس کا استعمال کیا گیا ہے اور پھر آخر کا جملے کو لکھ دیا گیا ہے کیونکہ اس میں صرف جو جملے کا اہم حصہ ہے اسے ہی لکھا گیا ہے جسے بات ثابت ہو جاتی ہے جیسے کہ یہاں لکھا ہے اور جس حصے کو یہاں نہیں لکھا گیا اس میں ذکر ہے جنگ میں استعمال ہونے چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ بومز وغیرہ مختلف قسم کے اتھیار تو ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر مستر شپ کہتے ہیں یعنی یہ تمام چیزیں یہ تو کوئی بدبودار تاجر ہی ہوگا جو کہ اپنی لیبارٹری میں ان چیزوں کو اجاز کرتا ہے کسی شرارت کی غر سے تو اس طرح سے انہوں نے سائنس ٹیچر جو ہے اس سے مطلق بات کرتے ہوئے اس قسم کے لطیفے کو گھڑا جس پر سٹورنز خوب کھل کھلا کر ہسے لیکن یہاں جیسے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں ان کا جو مزاق ہوتا تھا اس میں کوئی نہ کوئی سبق بھی ہوتا تھا تو یقینا جیسے کہ انٹی وارڈ ٹیم جو اس نوول کا خاص حصہ ہے یعنی اس میں جنگ کے خلاف بات کی گئی ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی تو اس چیز کو بھی یہ چیز ہائلائٹ کر رہی ہے کہ کس طرح سے گو کہ انہوں نے مزاق میں یہ بات کی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں بھی وہ کہ رہے ہیں کہ وہ محض مسچف کی لیے ایسا کرتے ہیں یعنی شرارت کی لیے ایسا کرتے ہیں کوئی ان کا اچھا مقصد نہیں ہوتا اسی طرح سے ایک اور موقع پر ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے مسٹر چپ سے آکر سٹوڈنٹ ٹوڈنٹ ورلیٹسر یہ کیا ہوتا ہے دراصل ایک قسم کا آرگن ہوتا ہے یعنی پیانو کی طرح سے ایک ساز ہوتا ہے جسے بجائے جاتا ہے تو بوری ٹولیم کہ ورلیٹسر سنیما آرگن وہ سنیما وہاں سنیما میں رکھا گیا ایک آرگن ہے تو اس کے جواب میں مسٹر چپس کوپٹ یعنی انہوں نے مزاق کیا یا تمسخرانہ انداز میں یہ جواب دیا ای تھوڑ ای تھوڑ کائن آف سوسیج یعنی میں تو سمجھا تھا لیٹسر کے نام سے یہ سمجھا تھا کہ وہ تو کھانے کی چیز ہے یعنی سوسیج ہے سوسیج دراصل کھانے کی چیز ہوتی ہے جس میں کیپیں کو باریک پیس کر اسے پھر جانور کے باریک خال ہوتی ہے اس کے اندر ایک طرح سے لپیٹا جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے سے بنا لیا جاتے ہیں جنہیں پھر بعد میں تل کر کھایا جاتا ہے اور ساتھ ہی مسٹر چپس نے مزاہ یعنی مزاہیہ انداز میں یہ بھی کہا رسول دراصل ایک ڈش ہوتی ہے یعنی مسٹر چپس نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ رسول نامی ڈش ہے جس میں اسی طرح سے گوش کو باریک پیس کر اسے تیار کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے بگڑی شکل ہے یعنی ایسی قسم کا گوش جس کو ابھور کیا جائے یعنی اس سے نفرت کی جائے یعنی اس طرح سے وہ الفاظ کو بگاڑ کر یا ان کے نئے مطلب نکال کر انہیں آپس میں یعنی مکس کر کے ایسی ایک مزایہ بات بنا لیتے تھے اور سٹوڈنس اس سے خوب ہستے تھے اور انجوائی کرتے تھے ان کے لیسن کو اسی طرح سے اس نوول میں ایک اور موقع پر جب فیول پارٹی دی جارہی تھی تو سکول کے کیپٹن تھے انہوں نے اپنی تعریفیں جو اتنی زیادہ بڑھ چڑھ کر کی تو اس کی جواب میں یعنی مستر چپ کی جو انہوں نے ایک طرح سے بہت زیادہ اس میں خوش آمد کی جسے وہ تھوڑے شرمندہ سے ہو گئے تو لہٰذا اس کی جواب میں انہوں نے اس طرح سے کہا کہ اگزیجریٹڈ فیملی اگزیجریٹڈ مراد ہے جب کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے اور ساتھ ہی انہوں نمبر دیا تھا اور اس نے اسے بڑھا کر سیون بنا دیا تھا یعنی سات بنا دیا تھا جیسے کہ نمبر ون اسے اس طرح سے یا پھر اس طرح سے بھی لکھا جائے تو اس کے اوپر اس طرح سے یہ لکھیر سی بڑھا دی جائے تو یہ سیون بن جاتا ہے اور ایسا کرنے پر کیپٹنن کے والد کو مسٹر چپس انہوں نے سزا بھی دی تھی لہٰذا ان کی تعریفوں جو اتنے پل باندے گئے تھے جس کی وجہ سے شرمندہ محسوس کر رہے تھے تو انہوں نے اس بات کو بھی مزاق میں اڑا دیا تاکہ اپنی جو شرمندگی ہے اس کو کور کر سکیں حتی کہ جب مسٹر چپس بلکل موت کے قریب تھے تب بھی انہوں نے مزاق کی عادت تھی اسے نہیں چھوڑا یعنی جب وہ بستر مرک پر تھے اور اپنی جو ایک کلیگ تھے جو ان پر افسوس کر رہے تھے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کی جواب میں یعنی انہوں نے کہا نہیں میرے تو ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں ہزاروں ہیں اور تمام ہی لڑکے ہیں کیونکہ وہ ایک لڑکوں کی سکول میں پرہا رہے تھے تو لہٰذا یہ ایک ایمپورٹن پویسٹن کے طور پر بھی آپ کو آسکتا ہے اگزیمز میں یا پھر ایک جو ہیومر کا تھیم ہے اس نوول کے اندر اگر اس کے اوپر سوال آجائے تو تب بھی انہی پوائنٹ سے مدد لے کر اپنے جواب کو مکمل کیا سکتا ہے تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کی جیئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لے کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے رکھئے